اسلام علیکم ویورز فلم آکست شباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج ہم بات کریں گے ایک ماضی کی بڑی معروف فنکارہ ہماری جو بڑی پیاری شکل و صورت ان کی اور بڑا پیارا ان کا جسامت تھی اور ڈانسر بھی تھی اور بڑا پیارا انہوں نے ڈراما بھی بولا جونسی فلم میں بھی کام کیا میرے والی صاحب اکمل خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا فلم چوڑیاں جو بہت مشہور ہوئی چوڑیاں بہت دفعہ بنی ہیں لیکن جو پہلی چوڑیاں تھی جس میں لیلہ نے بڑا پیارا کردار ادا کیا اور ایک سکہ بند جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ہیرون کے طور پر وہ ثابت ہوئی تو ان کی بنانے کا مقصد یہ تھا یہ بھی لوگ کہ ایک بات آپ سے بھی شیئر کرنی تھی کہ وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور فلم انڈسٹری والے بھی نہیں ایسے جو سمجھتے آج کے دور کے جن کو پرانی باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں تو یہ بھی ایک بڑی بہت بڑی بات تھی اس دمانے کی کہ انہوں نے اپنے داماد کے ساتھ ہی شادی کر لی تو اس وجہ سے جو فلمی ہلکی ہیں اور جو پورے پبلک کے جو بھی اخبار چھپتے تھے اس وقت بڑا چرچہ ہوا کہ لیلہ نے اپنے داماد سے شادی کر لی تو لیلہ نام کی اور بھی بہت سی ہر بنے ہماری پاکستان فلم انڈسٹری میں آئی ہیں جن کا نام لیلہ تھا لیکن یہ پرانی والی لیلہ جو ساٹھ کی دہائی میں جو سپر سٹار کے طور پر ہمارے سامنے آئیں ان کے متعلق یہ ساری داستان ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جو ان کی انٹری ہوئی وہ لیلہ صدیر کی بہن کا کردار انہوں نے ادا کیا اس فلم کا نام تھا کرتار سنگھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لالہ صدیر کی وہ انہوں نے بین کا کردار ادا کیا تو یہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ دولہ بنا ہوا ہے اور یہ وہ گانہ گاتی ہے کہ میرے دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارا امڑی دے دل دا سہارا ویر میرا کوڑی چڑیا جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی شادی بیعوں پہ جو باجے بجاتے ہیں وہ اس دن کو ضرور بجاتے ہیں اور جو بچیاں گھر میں بیٹھ کے دھولک پہ بھی بجاتی ہیں چادی بیع کے موقع پہ تب بھی یہ گانہ بہت کسرس سے گیا جاتا ہے انیس سو انسٹھ میں یہ فلم بنی اور انیس سو ساٹھ میں لیلہ بیگم کے پاس تقریباً دس فلمیں ہو گئیں ایزے ہیرون اور انہوں نے بڑا پیارا رائز کیا اس گانے کو بیس بنا وہ جو یہ جو گانہ تھا ان کی جو فلمی لائف ہے اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ اسی گانے سے شروع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بہت بھی پیاری پیاری فلمیں کی پہلی جو ان کی فلم ایزے ہیرون ریلیز ہوئی اس کا نام تھا بروپیا ذریف صاحب اس میں ہیرو تھے اس کے ساتھ ان کا پیر بنا اور اس کے بعد تین چار پانچ فلموں میں یہ دونوں پیر اکٹھے آئے اور کافی بہتری کی طرف ان کا کام جانے لگا اس کے بعد رانی خان ایک فلم آئی رانی خان اس میں نظر صاحب جو تھے ان کے پیر میں یہ ایزے ہیرون آئیں لیلہ بیگم اور وہ بھی بڑی کامیاب فلم لیلہ بیگم نے ذریف صاحب کے ساتھ بہت سا کام کیا کافی فلمیں ان کی آنا شروع ہو گئی اور یہ جو جوڑی ہے بڑی پاپولر ہو گئی ذریف صاحب جو تھے وہ لیلہ بیگم کو لاف کرتے تھے کیونکہ کام ان کا زیادہ تر ساتھی ہوتا تھا اس زمانے میں لیکن وہ لیلہ بیگم جو تھی وہ تو اپنا کام نکال رہی تھی انہوں نے اپنا پاپولر ہو گئی اور ذریف صاحب کو انہوں نے گنبائی کر دیا اور ذریف صاحب جو تھے ان کو یہ بہت دکھ لگا اور وقت آخرت تک وہ یہ چیز جو دل میں ہی لے کے چلے گئے کہ ابھی لیلہ کے ساتھ میرا جو ایک پیر بنج ہے حقیقت زندگی میں بھی پیر بنج ہے آت کی رہنے والی تھی ان کا اصل نام جو تھا وہ رکش کمر تھا جو ان کی والدین نے رکھا تھا تو یہ والدین کی مرضی کے بغیاری فلموں کے شوق کی وجہ سے گھر سے بھاگ کے لہور آ گئیں اور عیسیٰ خان صاحب جو تھے وہ سٹار لائٹ ایک رسالہ چلتا تھا ان کے ایڈیٹر تھے اور انہائید شریف آدمی تھے جو ہم نے سنیا کے بڑے نیک اور بڑے پریزگار تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لیلہ ایک بچی ہے آئی ہے وہاں سے تو انہوں نے ان کی بات سنی اور ان کے سر پہ شفقت کا آت رکھا ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور فلمیں بھی سائن کروائیں جو عیسیٰ خان صاحب تھے اور ان کا جو فلمی نام ہے لیلہ وہ بھی عیسیٰ خان صاحب نے ان کا نام سجس کیا اور رکھا عیسیٰ خان صاحب نے شروع میں ان کو اپنے آفیس کے یہ کمرہ دیا رہائش کے لیے اس کے بعد جب ان کو کام ملنا شروع ہو گیا تو ان کی جو والدہ تھی اور ان کی جو بڑی بہن تھی وہ بھی ان کے پیچھے یہیں پہ لہور آگئی اور ان کی جو بہن تھی وہ بھی کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے فلموں میں لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ایک نسیم پاپولر والے بڑے مشہور تھے ایم نسیم اور پاپولر والے وہ ان کا یہ لقب تھا تو ان کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی لیلہ بیگم کی اور ایک بیٹی بھی ان کی ہو گئی جس کا نام تھا سویٹی تو جو نور جہاں بیگم تھی وہ بھی نسیم پاپولر والے جو ہیں ان کے ساتھ وہ لف کرتی تھی اور ان کو خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتی تھی لیکن ان کے ساتھ جب شادی ہو گئی ان کی بیٹی ہو گئی تو اب ان کی بیٹی کی جو ایک آگے سے ان کی نواسی تھی لیلہ بیگم کی سویٹی کی بیٹی وہ جانہ ملک کے نام سے وہ پاکستان ٹیلیویین پہ بھی وہ ڈراموں میں کام کرتی ہیں اور بڑی مشہور ہیں لیلہ بیگم نے پھر ایک دفعہ یہ بھی کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی جو سویٹی ہے اس کو بھی ہیرون بناؤں تو انہوں نے ایک فلم بھی سٹارٹ کی اور وہ فلم بن بھی گئی لگ بھی گئی لیکن وہ ہٹنا ہو سکی فلوپ ہو گئی فلم اور اس کے بعد سویٹی بیگم جو تھی انہوں نے رحیل باری صاحب جو ہیں جو باری سٹوڈیوز کے مالک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور وہ شادی زیادہ دیر چال نہ سکی اور آخر کار ان کو طلاق ہو گئی اور انہوں دل برداشتہ ہو کے فلم انڈسٹری چھوڑ کے چلی گی سویٹی برے نشیب میرے برے نشیب میرے بہری ہو یا پیار میرا نظر ملا کہ کوئی لے گیا قرار میرا نظر ملا کہ کوئی لے گیا قرار میرا لیلہ پیگم نے جب اپنی فلم سٹارٹ کی تو سب سے پہلے ایک رائٹر کو ارینج کیا خرشید اللہ ان کا نام تھا تو وہ بڑے جذب نظر تھے تو ان کی جب فلم وہ لکھ رہے تھے تو ان سے سپائر ہو کے لیلہ پیگم نے اپنی بیٹی سویٹی کی شادی جو تھی وہ خرشید اللہ سے کار دی اور جب یہ فلم بنی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلم بھی کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے ساتھ ساتھ سویٹی کی شادی بھی جو تھی خرشید اللہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی اور ان کی علیہ شادگی ہو گئی اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ سارے فلمی حلقوں میں شور مز گیا اور بڑا چرچہ ہوا اس تیم کے اخباروں میں بھی کہ لیلہ بیگم نے اپنے دماد کے ساتھ ہی شادی کر لی ہے خرشید اللہ کے ساتھ اور وہ شادی کر کے یہ دونوں برطانیہ چلے گئے اور خرشید اللہ صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ان کی وفات ہو گئی اور جو ادھر یہ ہوا کہ خرشید اللہ کی جو پہلی بیوی تھی انہوں نے جو ان کے جو پہلے خامن تھے نسیم پاپولر وال ان کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اس رائٹر کی بیوی نے تو یہ کچھ ایسا کچھ ایک سرکل چلا کہ بیٹی کے خامن کے ساتھ صاف میں شادی کر لی اور ان کے جو جس کے ساتھ شادی کی اس کی پہلی بیوی نے ان کے پہلے خامن نسیم پاپولر والے کے ساتھ شادی کر لی تو یہ ایک عجیب سرکل ساتھ بنا جس کی وجہ سے بہت چرچہ وار نسیم پاپولر والے جو تھے وہ کچھ میڈم نور جہاں کی وجہ سے اور کچھ اس شادی کی وجہ سے وہ بڑے چرچہ میں آگئے اور لوگوں کو ان کا پتہ لگیا کہ نسیم پاپولر والا بھی ایک بندہ ہے اور انہوں نے پھر سوڈیو بھی بنایا اور اس میں کافی انہوں نے کام کیا اور کافی وہ انوالو رہے نسیم پاپولر والے جو تھے اور بیورز جیسے کہ آپ میں سے کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ گوسم بھی کیا کرو اور چٹ پٹھی چیزیں بتایا کرو تو لہٰذا ایسی بہت سے چیزیں ہیں بہت سے لوگوں کی جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں ذرا کور کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ بھی جائیں اور کسی کو برا بھی نہ لگے تو لہٰذا یہ ایک چٹ پٹی سی خبر تھی جو کہ کافی وہ اتار چڑھا ہوتے اس میں تو میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی تو بیورز ایسے ہی میں انشاءاللہ بناتا رہوں گا جیسے بھی پیارے پیارے بلوگ میرے ذہن میں آتے جائیں گے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جو پہلے بلوگ جو آپ نے کب کوئی نہیں بھی دیکھا کسی آرٹس کے مطلق اس کو سرچ کیا کریں دیکھا کریں تو اس سے میری بھی پاپولارٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اپنے دوستوں احباب میں میرا جو بلوگ ہے جو لوگ لائک کرتے ہیں اس چیز کو وہ شیئر بھی کیا کریں تو بیورز نیکس بلوگ میں اچھے سے بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ